دوستو اگر آپ بھی رویت شرمہ اکو اور ویڈاٹ کولی کو مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو جہاں ایک طرف فائنل کے مہا سنگرام میں بھارت اور آسٹریلیا کے کھلاڑی ایک دوسرے سے انتیم جنگ کرنے کو تیار ہیں تو وہیں اس فائنل کے رومانچ کو اور بھی بڑھاتے ہوئے اب اس جنگ میں ان کھلاڑیوں کی پتنیاں بھی کوت پڑی ہیں جہاں نوشکا ریتکا کے ساتھ ریبابا نے ٹیم انڈیا کا حوصلہ بڑھایا تو وہیں اب آسٹریلیا کھلاڑیوں کی پتنیوں نے بھی اب اپنی ٹیم کو چیمپئن بتاتے ہوئے جو بیان جاری کی ہیں ان کے بیچ کی زبانی جنگ دیکھ کر تو سچ میں آپ بھی اپنی حسی نہیں روک پائیں گے تو آخر کس نے دیا فائنل مقابلے سے پہلے بیان کس کی بات ہے فینس کو سب سے ادھک پسند آئی سب کچھ ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روہت کولی اور وارنر میں کون شتک لگائے گا ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں ورلڈ کپ کے ڈیڑھ مہینے تک چلنے والے اتار چڑھاؤ کے بعد آخر کار وہ گھڑی آ چکی ہے جب دنیا کی دو سب سے بڑی ٹیمیں فائنل میں ایک دوسرے سے دو دو ہاتھ کر ورلڈ کپ کی ٹروفی کو اپنے نام کرنے کے لیے اتارنے جاری ہیں دنیا کے سب سے بڑے اہم دبات کے نریندر مودی سٹیڈیم میں بھارت اور آسٹریلیا اپنے سپنوں کو ساکار کر وشو چیمپئن بننے کے لیے بے کرار ہیں ایک لگ 32000 لائف درشکوں کے ساتھ پوری دنیا اس مقابلے کے لیے بے سبری سے انتظار کر رہی ہے اور آخر کار ہو بھی کیوں نہ جہاں ایک طرف ٹیم انڈیا 2003 کا بدلہ آسٹریلیا سے چکانے کے لیے تیار ہے تو وہیں دوسری طرف پانچ بار کی وشو چیمپئن آل مائٹی آسٹریلیا کے تو جلوے ہی الگے ان سے پارپانہ ٹیم انڈیا کے لیے آسان نہیں ہوگا بھارت کے لیے یہ سب سے بڑی چنوٹی رہنے والی ہیں بھلے ہی انہوں نے آسٹریلیا کو لیگ میچ میں ہرا دیا لیکن نوک آؤٹ مقابلے میں تو آسٹریلیا کا کوئی سانی نہیں ہے اس لیے ٹیم انڈیا کو سافدھان رہنے کی ضرورت ہے ہر ایک بھارتی ہے آسٹریلیا کے نام سے ہی ڈرہا ہوا ہے جہاں 11 نومبر کی رنگین شام ایک نیا ادھیاز ہر کسی کا انتظار کر رہا ہے لیکن اب اس مقابلے کے رومانچ کو کئی گناہ بڑھاتے ہوئے کئی کھلاریوں کی پتنیوں نے بیان بھی دیا ہے جیہاں دوستو سب سے پہلے کپتان روحیت شرما کی پتنی ریتکا نے کہا ہے کہ اس فائنل کے لیے ہم سب بہت اچھا ہیت ہیں ہماری ٹیم نے اب تک بہت اچھا کھیل ہے ان کی جتنی تاریف کی جائے اتنی کم ہے بس ہمارے سامنے آخری چنوٹی بچی ہے میری بگوان سے یہی پرارتنا ہے کہ ہمارے سبھی کھلاری اچھا کھیلے اور ہم آسٹریلیا کو بھی اسی طریقے سے ہرائیں گے مجھے اپنے پتی اور ہر ایک بھارتی کھلاری پر پورا بھروسہ ہے بس ہمیں ان سب کی گلوری اور اچیومنٹ نہیں بھولنی ہے تو وہیں رویندر جڑے جا کی پتنی ربابہ جڑے جا کا کہنا ہے کہ میں فائنل کے لیے بہت بے قرار ہوں میں چاہتی ہوں ٹیم انڈیا اچھا کھیلے اس بار ورلڈ چیمپئن بنے اور ہم ایسا کریں گے اس پر بھروسہ بھی ہے حالانکہ آسٹریلیا بہت مضبوط ٹیم ہے میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یدی فائنل میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو بھی ہمیں اپنے کھلاڑیوں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنا سو پرتیشت دیا ہے تو چاہے جیت یا ہارے ہمیں اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ کھڑے رہنا ہے لیکن اسی بیچ گلین میکسویل کی پتنی وینی رمن نے کہہ دیا میرا دل تو ہندوستانی ہے میکسویل کی پتنی ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کی کیا کہوں حالانکہ میں کھل کر اپنی بات رکھوں گی میں چاہتی ہوں کہ ٹیم انڈیا یا ورلڈ کپ جیتے پر میں یہ نہیں چاہتی میکسویل جلدی آؤٹ ہو جائے یہ شدک لگائے لیکن انت میں ٹیم انڈیا ہی جیتے کیونکہ دیش پریم ابھی بھی میرے دل سے نہیں گیا بھلے ہی میرے دل میں میکسویل بس چکے تو دوستو وینی رمن نے تو شادی کے بعد بھی اپنی دیش بھکتی سے سبھی کا دل جیت لیا لیکن ڈیویڈ وارنر کی پتنی کینڈش وارنر کا کہنا ہے نو ڈاؤٹ اس بار ورلڈ کپ آسٹریلیا جیتے گی ہاں ٹیم انڈیا نے اچھا کھیلا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ایک سے بڑھ کر ایک کھلاڑی ہیں یدی شروع میں ہی وارنر نے تیجی سے رن بنا دیئے تو ہم بھارت سے بہت آگے نکل جائیں گے حالانکہ مجھے تھوڑا نروس نیس ہو رہا ہے لیکن ہم ضرور جیتیں گے گو آسٹریلیا جیہاں دوستو کینڈس وارنر کو تو اپنی پتی پر بہت بھروسہ ہے ایسے میں اب انوشکہ شرما نے بھی کہہ دیا کہ یہ ورلڈ کپ اتنا آسان نہیں رہنے والا ہے اب ہمارے لئے آخر دور ہے خود کو ثابت کرنے کا پوری دنیا کو دکھانے کا کہ بھارت کس قابل ہے میرے دلی اچھا ہے کہ اس مقابلے میں ورات کولی شدک لگائیں اور میچ وننگ چھککا لگا کر ٹیم انڈیا کو چیمپئن بنائیں آپ مجھے تھوڑا سیلفش کہہ سکتے لیکن یہ دی ورات نے اس مقابلے میں شدک لگا دیا تو ہمیں جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا all the best ٹیم انڈیا ہم آپ کے ساتھ ہیں دوستو سچ میں میدان کے کھلاڑیوں سے اترنے سے پہلے ان کی پتنیوں کے بیچ اس زبانی زنگ نے تو اس مقابلے کے رومانچ کو اور بھی بڑھا دیا دوستو بھارت بنام آسٹریلیا فائنل میچ کے لیے پاکستان کے دگجوں نے بھی ہوش اڑا دینے والی بھوے شیوانی کی اس ٹیم کو وجیتہ بدا کر کیا پورے کرکیٹ جگت کو احران جیان دوستو ساؤتھ افریقہ کے خلاف آسٹریلیا کی ٹیم کو ملی جیت کے ساتھ آسٹریلیا کی ٹیم ورلڈ کپ کے فائنل میں بہنچ گئی ہے اس بیچ پاکستان کے دگجوں نے ورلڈ کپ فائنل کے لیے بھوے شیوانی کر دیا اس دوران وسیم اکرم شوئب اکتر سے لے کر شاہد افریدی انجمام الہک نے فائنل میچ کے لیے بھوے شیوانی کرتے ہوئے ایک ایسی ٹیم کو چیمپئن گھوشت کر دیا ہے جس کا نام سن کر آپ کو بھی اپنے کانوں پر یقین کر پانا مشکل ہوگا تو آخرکار پاکستان کے دگجوں نے بھوے شیوانی کرتے ہوئے کیا بیان جاری کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اور آسٹریلیا میں سے کون سی ٹیم اس ورلڈ کپ کی سب سے مضبوط ٹیم ہے اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور آسٹریلیا کی بیچ فائنل میچ کھیلا جانے والا ہے آپ کو بتا دیں بھارتی ٹیم نے پہلے سمی فائنل میچ میں نیوزیلینڈ کو ستر رن سے ہرا کر فائنل میں اپنی جگہ پکی کی تو دوسری طرف آسٹریلیا نے ساؤت افریقہ کو تین وگٹ سے ہرا کر فائنل میں اپنی جگہ پکی کی ایسے میں بھارت اور آسٹریلیا کی بیچ فائنل میچ 19 نومبر کو احمدباد کے نریندر موڈی کرکٹ سٹیڈیم پر ہوگا جس کے لیے دونوں ٹیمیں پوری طریقے سے تیار ہیں لیکن اسی بیچ پاکستان کی دگجوں نے فائنل میچ کے لیے بھوشنوانی کرتے ہوئے سب ہی کو پربابت کر دیا ہے جس میں وسیم اکرم نے بیان دیتے ہوئے کہہ کی بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ فائنل میچ ہونے والا ہے جس کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا بیتاب ہے کیونکہ سب ہی کو معلوم ہے یہ دونوں ٹیم اس ورلڈ کپ کی ہی نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی فارمٹ کی سب سے مضبوط ٹیم ہے اور دونوں ٹیم ہمیشہ سے ایک دوسرے کے خلاف بہتر پردرشن کرتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہیں ایسے میں ورلڈ کپ کا فائنل تو واسطہ میں کافی زیادہ رومانچک ہونے والا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہہ کہ اس ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں بھارتی ٹیم کو چیمپئن بننے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا کیونکہ بھارتی ٹیم کے پاس اس سمیں سب سے بہترین کھلاڑی موجود ہیں جو شاید آسٹریلیا کی ٹیم کے پاس نہیں ہیں ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ اس بار کا فائنل میچ بھارتی ٹیم اپنے نام کرتی ہوئی دکھائی دینے والی ہے تو وہیں شویبکتر نے بیان دیتے ہوئے کہہ کہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ فائنل میچ واسطہ میں رومانچک ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے اس میچ کے لیے بھارتی ٹیم ایک بار پھر سے جیت درج کرنے کے ارادے سے میدان پر اتری حالانکہ آسٹریلیا کی ٹیم کمزور نہیں مانی جاتی ہے کیونکہ آسٹریلیا کی ٹیم ہمیشہ سے دنیا کی سب سے مضبوط ٹیم رہی ہے اور بڑے میچ کو آسانی سے کھیلتی ہوئی دکھائی دی ہے ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ ایک بار پھر سے آسٹریلیا کی ٹیم بھارت کو ٹکر دیتی ہوئی دکھائی دے گی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کی بھارتی ٹیم اس ورلڈ کپ میں زبردست فارم میں ہے اور اسی کے چلتے بھارتی ٹیم کو اب اس ورلڈ کپ میں فائنل میچ میں فیوریٹ مانا جا رہا ہے میرے انسار تو بھارتی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف فائنل میچ میں بہتر پردرشن کر چیمپئن بنے گی تو وہیں شاید افریدی نے بیان دیتے ہوئے کی بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ فائنل میچ میں میرے انسار بھارتی ٹیم کو جیت ملتی ہوئی نہیں دے رہی ہے کیونکہ بھارتی ٹیم نے ابھی تک زبردست پردرشن کیا اور ایک بھی میچ میں ہار کا سامنا نہیں کیا تو دوسری طرف سے آسٹریلیا کی ٹیم بھی پہلے دو میچ میں ہار کے بعد لگاتا ہے بہتر پردرشن کر رہی ہے اور جیت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے ایسے میں مجھے رکھتا ہے کہ دونوں ٹیم کے بیچ میچ رومان چک ہوگا اور آسٹریلیا کی ٹیم بڑے میچ میں دباو کو ہینڈل کرنے کے ساتھ میچ کو اپنے نام کر لے گی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ فائنل میچ میں بھارتی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف دکت کا سامنا کرے گی جس کے چلتے آسٹریلیا کی ٹیم اس ورلڈ کپ کو اپنے نام کر سکتی ہے تو وہیں انجمام الہق نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ فائنل میچ میرے انسار آسٹریلیا کی ٹیم کے پکش میں رہنے والا ہے کیونکہ آسٹریلیا کی ٹیم کے پاس اس سمیں ورلڈ کپ کی سب سے خطرناک پلینگ 11 ہے آسٹریلیا کی ٹیم نے ایسے میچ کھیلے اور جیتے ہیں جس میں ان کی جیت کی امید نہ کے برابر تھی ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ فائنل میچ میں بڑے میچ کا فائدہ اٹھا کر دباف کو ہینڈل کرنے کے ساتھ بھارت کو ہرا کر آسٹریلیا ورلڈ کپ چیمپئن بنے گا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کائے کی حالانکہ بھارت کمزور نہیں ہے لیکن بھارتی ٹیم کے خلاف فائنل میچ میں اپنا دب دبا قائم کرنے کے ساتھ آسٹریلیا ایک بار پھر سے وش وکپ چیمپئن بنے گا اور اتحاس کو ایک بار پھر سے رچ دے گا دوستو ونڈے ورلڈ کپ کا اپنے سماپن کی طرف آ چکا ہے جہاں ونڈے ورلڈ کپ کا فائنل میچ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ 19 نومبر کو احمد آباد کے نریندر مودی کرکیٹ سٹیڈیم پر کھیلا جانے والا ہے جس کے لئے دونوں ٹیمیں پوری طریقے سے تیار ہو چکی ہیں لیکن اسی بیچ سال 2003 کے فائنل کا بدلہ لینے کے لئے بھارتی ٹیم کے ہیڈ کوچ راہول دروڈ نے بڑی خدرناک رنڈیتی کے تحت بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 میں بڑے بدلاف کرتے ہوئے پورے کرکٹ جگت کو احران کر دیا ہے دراصل بھارتی ٹیم کے ہیڈ کوچ راہول دروڈ نے بھارتی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے کے لئے سب سے پہلے کپتان رویت شرما کو شامل کیا ہے جو اپنے شاندار فارم میں ہیں کپتان رویت شرما اس ورلڈ کپ کے اندر اپنے زبردست فارم ہے اور ٹیم کو مضبوط شروعات دلاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جس کے چلتے کپتان رویت شرما سے بھارتی ٹیم کے ہیڈ کوچ راہول دروڈ نے بہترین پاری کی شروعات کے ساتھ بہترین کپتانی کی امید کی جاری ہے اس کے علاوہ راہول دروڈ نے پاری کی شروعات کرنے کے لئے ان کا ساتھ دینے کے لئے شبھمن گل کو شامل کیا ہے جو اس ورلڈ کپ میں بھارت کے لئے بہترین پردرشن کرتے دکھائی دیئے ہیں ایسے میں ایک بار پھر سے ان سے بہترین پردرشن کی امید کی جاری ہے اس کے علاوہ کوچ راہول دروڈ نے تیسرے نمبر پر بلے بازی کرنے کے لئے ورلڈ کولی کو شامل کیا ہے جو بھارتی ٹیم کے لئے شاندار پردرشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور لگاتار شتک لگا کر ٹیم کو جیت دلا رہے ہیں ایسے میں ایک بار پھر سے ورلڈ کولی کو اسی طریقے سے پردرشن کرنے کے لئے شامل کیا گیا اس کے علاوہ کوچ راہول دروڈ نے چوتے نمبر پر بلے بازی کرنے کے لئے شریہ سیئر کو شامل کیا ہے جو پچھلے چار میچ میں شاندار پردرشن کرتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں اس دوران انہوں نے دو شتک ارد شتک کے بعد دو شتک لگانے کے ساتھ اس سب ہی کو پرباوت کیا ہے ایسے میں ایک بار پھر سے ان سے بہترین پاری کی امید مدھے اووروں میں کی جاری ہے اس کے علاوہ ان کا ساتھ دینے کے لئے کوچ راہول دروڈ نے وکٹ کیپر بلے باز کیل راہول کو شامل کیا ہے جو بھارتے ٹیم کے لئے مدھے کرم میں بہترین بلے بازی کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور ٹیم کو استطیقہ نسار آگے لے جانے کا کار رہے کرتے ہیں ایسے میں ایک بار پھر سے اپ کپتان کیل راہول سے بہترین بلے بازی کے ساتھ بہترین وکٹ کیپنگ کی امید کی جاری ہے اس کے علاوہ کوچ راہول دروڈ نے چھٹے نمبر پر بلے باز سورے کمار یادف کو باہر کا راستہ دکھایا ہے دراصل سورے کمار یادف اس ورلڈ کپ میں کچھ خاص کمال نہیں کر پائے ہیں ایسے میں اب ان کی جگہ پر ایشان کشن کو کھیلنے کا موقع ملنے والا ہے ایشان کشن مدھے کرم میں استطیقہ نسار بہترین بلے بازی تو کریں گے ساتھ میں الٹے ہاتھ کے بلے باز کا فائدہ اٹھا کر بھارتی ٹیم کو مضبوطی دلانے کا بھی کار رکر دیں گے اس کے علاوہ بھارتی ٹیم کے کوچ راہول دروڈ نے آل راؤنڈر کے روپ میں رویندر جڑے جا کو شامل کیا ہے جو بھارتی ٹیم کے لیے بہترین بلے بازی اور بہترین گین بازی کرتے نظر آئے ہیں اور اسی طریقے سے آگے بھی بہترین گین بازی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اس کے علاوہ کوچ راہول دروڈ نے اسپین گین باز کے طور پر کلدی بی آدف کو شامل کیا ہے جو لگاتار اپنی بہترین گین بازی سے ویرودی ٹیم کو پرباوت کر رہے ہیں ایسے میں ایک بار پھر سے اپنے پردرشن سے ویرودی ٹیم کو پریشان کریں گے اتنا ہی نہیں ہیٹ کوچ راہول دروڈ نے تیج گین باز کے روپ میں کوئی بدلاو نہیں کیا ہے اس دوران انہوں نے سب سے پہلے جسپرید بمرا کو شامل کیا ہے جو اپنے اگریشن کے ساتھ ویرودی ٹیم کو پریشان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انتیم گین باز کے طور پر کوچ راہول دروڈ نے محمد شمی کو شامل کیا ہے جو پچھلے میچ میں ساتھ وکٹ لے کر آئے تھے ایسے میں اسی طریقے سے بہترین گین بازی کرنے کے لیے ان کو ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم میں فائنل میچ کے لیے شامل کیا گیا ہے ایسے میں اب ان گیارہ کھلاریوں کے ساتھ بھارتی ٹیم کے ہیڈ کوچ راہول دروڈ آسٹریلیا کے خلاف احمد بات کے میدان پر کھیلے جانے والے فائنل میچ میں اتریں گے اور ویرودی آسٹریلیا کی ٹیم کو ہرا کر دوہزار ٹیم کا بدلہ پورا کر چیمپئن بھی بن جائیں گے